بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر میں دوستوں کو شیر سنانے میں رہ گیا میں اس وقت تو جامی کلیانوی صاحب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں وہ بزرگ و شہر آپ کی محفل میں عدل کیا کہ اس رحمتِ یزدہ کی خیرات الگ ہیں اس رحمتِ یزدہ کی خیرات الگ ہیں اس رحمتِ یزدہ کی خیرات الگ ہیں عدل کیا کہ دن بھی الگ میرا میری رات الگ ہیں عدل کیا کہ جنت میری تعظیم کو آ جائے گی جامی عدل کیا کہ جنت میری تعظیم کو آ جائے گی جامی شہدہِ مصطفیٰ ہوں میری بات الگ ہیں اس رحمتِ یزدہ کی خیرات الگ ہیں ہے جن بھی الگ میرا میری رات الگ ہیں جنت میری تعظیم کو آ جائے گی جامی شہدہِ مصطفیٰ ہوں میری بات الگ ہیں سنیے کہ باتیں کچھ ہم نے سیکھی بنانے کے واسطے اور دیکھا کہ باتیں کچھ ہم نے سیکھی بنانے کے واسطے اور تقوی پریزگاری دکھانے کے واسطے اور باتیں کچھ ہم نے سیکھی بنانے کے واسطے تقوی پریزگاری دکھانے کے واسطے ارے سہری یہ ناجواب تو افطار باکمال سہری یہ ناجواب تو افطار باکمال ارے روزے بھی ہم نے رکھے تو کھانے کے واسطے ارے باتیں کچھ ہم نے سیکھی بنانے کے واسطے ٹکوا پریزگاری دکھانے کے واسطے ارے سہری یہ لا جواب تو افتار با کمال ارے روزے بھی ہم نے رکھے تو کھانے کے واسطے اور شیف سنیئے کیسے کہو کہ خود کے لیے کائنات لو کیسے کہو کہ خود کے لیے کائنات لو ارے باتیں سبھی کی چھوڑ کے تم میری بات لو کیسے کہو کہ خود کے لئے کائنات لو باتیں سبھی کی چھوڑ کے تم میری بات لو اور سنیے کہ چالاک تمہیں رہنا ہے مہیں سیام میں اردے کیا ہے کہ چالاک تمہیں رہنا ہے مہیں سیام میں چالاک تمہیں رہنا ہے مہیں سیام میں ارے عمرہ کے جانے والوں سے پہلے زکات لو کیسے کہوں کہ خود کے لئے کائنات لو باتیں سبھی کی چھوڑ کے تم میری بات لو کیسے کہوں کہ خود کے لئے کائنات لو باتیں سبھی کی چھوڑ کے تم میری بات لو اور چالاک تمہیں رہنا ہے ماں سے ہمیں عمرہ کے جانے والوں سے پہلے زگت لو اور شہر سنیے کہ بے جان کبھی آپ کا ایمان ہوا ہوگا بے جان کبھی آپ کا ایمان ہوا ہوگا اور ہاوی تمہاری ذات پہ سیطان ہوا ہوگا اور شہر سنیے کہ جامی زکاة مار کے عمرا گئے تھے آپ عرض کیا ہے کہ بے جان کبھی آپ کا ایمان ہوا ہوگا ہاوی تمہاری ذات پہ سیطان ہوا ہوگا اور دیکھا ہے کہ جامی زکاة مار کے عمرہ گئے تھے آپ ارے کعبہ بھی تمہیں دیکھ کے حیران ہوا ہوگا بے جان کبھی آپ کا ایمان ہوا ہوگا ہاوی تمہاری ذات پر شیطان ہوا ہوگا اور دیکھا ہے کہ جامی زکاة مار کے عمرہ گئے تھے آپ ارے کعبہ بھی تمہیں دیکھ کے حیران ہوا ہوگا بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر ہر کام بھلائی کے اوروں کے نام کر بے جان بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر ہر کام بھلائی کے اوروں کے نام کر اس دور میں خلوص کی باتیں فضل ہیں ارے جو بھی تجھے زکادے اس کو سلام کر بہت خوب بہت خوب بہت خوب جامی صاحب زندہ بات کسی سے نجامی کلام کر ہر کام بھلائی کے آروں کے نام کر اس دور میں خلوص کی باتیں فضل ہیں جو بھی تجھے زکاة دے اس کو سلام کر اور سنیے کہ ایمان کے روشنی کا پروانہ ملازم ایمان کے روشنی کا پروانہ ملازم ارے افسو جیسے ساکھئے میں خانہ ملازم ایمان کے روشنی کا پروانہ ملازم افسو جیسے ساکھئے میں خانہ ملازم اور ارض کیا ہے کہ اصباب تباہی کا یہی راز جامی ایمان کے روشنی کا پروانہ ملازم افسو جیسے ساکھئے میں خانہ ملازم اصباب تباہی کا یہی راز جامی ہم لوگ مبلک ہوئے مولانہ ملازم ایمان کے روشنی کا پروانہ ملازم افسو جیسے ساکھئے میں خانہ ملازم اسباب تباہی کا یہی راز ہے جامی ہم لوگ مبلے ہوئے مولانا ملازم اور شہر سنی ہے کہ ایما کے روشنی کا پروانہ بن کے دیکھ ایما کے روشنی کا پروانہ بن کے دیکھ ارے قرآن کے چیز پاروں کا مستانہ بن کے دیکھ ایما کے روشنی کا پروانہ بن کے دیکھ ایما کے قرآن کے چیز پاروں کا مستانہ بن کے دیکھ وہ رجل کیا ہے کہ رگ رک سمجھ میں آئے گی اس قوم کی تجھے رگ رک سمجھ میں آئے گی اس قوم کی تجھے اٰے کچھ دین کے لئے جامی تو مولانا بن کے دیکھ بہت خوب ہیں ایمان کے روشنی کا پرواں نہ بن کے دیکھ قرآن کے تیس پاروں کا مستہ نہ بن کے دیکھ رق رق سمجھ میں آئیں گی اس قوم کی تجھے کچھ دن کے لیے جامعی تو مولانا بن کے دیکھ اور شہر سنیے کہ سرکار دو عالم کا فرمان ایک طرف سرکار دو عالم کا فرمان ایک طرف اور انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف سرکار دو عالم کا فرمان ایک طرف انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف اور اللہ ہی محافظ نئے دور کا جامعی اسلام ایک طرف ہے مسلمان ایک طرف بہت اچھے جامعی صاحب بہت خوب بہت خوب سرکار دو عالم کا فرمان ایک طرف اور انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف اللہ محافظ نئے دور کا جامعی اسلام ایک طرف ہے مسلمان ایک طرف اور شہر سنیے کہ سجدے رکوع قیام کو پرکھائی کچھ نہیں سجدے رکوع قیام کو پرکھائی کچھ نہیں کیا دھوکے عبادتیں سوچائی کچھ نہیں سجدے رکوع قیام کو پرکھائی کچھ نہیں کیا دھوکے عبادتیں سوچائی کچھ نہیں ہاں ہاں آزان سن کے میں مسجد میں گیا ہوں سجد رکو قیام کو پرکھائی کچھ نہیں کیا ذوق عبادت میں سوچائی کچھ نہیں ہاں ہاں آزان سن کے میں مسجد میں گیا ہوں ایسی پڑھی نماز کے سمجھائی کچھ نہیں آہاں واہ 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 سجد رکو قیام کو پرکھائی کچھ نہیں کیا ذوق عبادت میں سوچائی کچھ نہیں ہاں ہاں آزان سن کے میں مسجد میں گیا ہوں ایسی پڑی نماز کے سمجھائے کچھ نہیں تحقیق کٹے کٹے ارادہ بدل گیا تحقیق کٹے کٹے ارادہ بدل گیا شیطا کو چارل چلنی تھی شیطان چل گیا اپنی تلاوید بیس ہیں یا آٹھ ہے جامی میرا ایسی خیال میں رمضہ نکل گیا بہت اچھی صاحب بہت اچھے بہت خوب بہت خوب دوستو درہ تعلیہ بجات ایک مرتبہ بھرپور تعلیہ واہ 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 دل خیر آبادی اپنی مغمبتوں سے نواز دیکھو تحقیق کرتے کرتے ارادہ بدل گیا شیطان کو چال چلنی تھی شیطان چل گیا اپنی طرح بھی بیس ہیں یہاں اٹھے جامی میرا اسی خیال میں رمضہ نکل گیا اور سنیے کہ اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں کیا راہ صداقت ہے ذرا سوچتا نہیں اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں کیا راہ صداقت ہے کبھی سوچتا نہیں ارے نیتا کے پاؤں چومنے نکلی ہے میری قوم اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں کیا راہ صداقت ہے ذرا سوچتا نہیں ارد کیا کہ نیتا کے پاؤں چومنے نکلی ہے میری قوم اور مولا نہ جا رہے ہیں کوئی پوچھتا رہی اہاں کیا تنزق نشتر ہیں کیا اصلاح کی جا رہی ہے آشنا کر رہے ہو آپ اپنے کیے پہ خود تو کبھی نوچتا نہیں کیا رائے صداقت ہے ذرا سوچتا نہیں اردے کیا کہ نیتا کے پانچ ام نے نکلی ہے میرے قوم مولا نہ جا رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اور سنیے کہ احکام الہی میں سختی نہیں آتی احکام الہی میں سختی نہیں آتی پھر اس کے مقابل کوئی ہستی نہیں آتی اہاں احکام الہی میں سختی نہیں آتی ارے کیا یقین کا مشرہ ہے کیا ایمان والا مشرہ ہے زندہ بات احکام الہی میں سختی نہیں آتی پھر اس کے مقابل کوئی ہستی نہیں آتی اور ٹکڑوں کی حقیقت تمہیں سمجھی نہیں جامی ٹکڑوں کی حقیقت تمہیں سمجھی نہیں جامی ٹکڑا حلال کا ہو تو مستی نہیں آتی اہاں واہ 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 ایکامِ الائے میں سستی نہیں آتی پھر اس کے مقابل کوئی ہستی نہیں آتی ارضہ کیا کہ ٹکڑوں کی حقیقت تمہیں سمجھیں نہیں جامی ٹکڑا حلال کا ہو تو مستی نہیں آتی علفت جتا رہے ہو رسولِ انام کی علفت جتا رہے ہو رسولِ انام کی محبوبِ خدا سیدِ عالی مقام کی علفت جتا رہے ہو رسولِ انام کی محبوبِ خدا سیدِ عالی مقام کی ارضہ کیا ہے کہ پہلے تم اپنے آپ سے جامعی حساب لو پہلے تم اپنے آپ سے جامعی حساب لو کتنی گئی ہے پیٹ میں روٹی حرام کی واہ واہ دوستو مولانا محمد اسپاق صدقی صاحب کی جانب سے مبارک بات علفت جتا رہے ہو رسولِ انام کی محبوبِ خدا سیدِ عالی مقام کی پہلے تم اپنے آپ سے جامعی حساب لو کتنی گئی ہے پیٹ میں روٹی حرام کی اور سوئے سنئے کہ شرم و حیاء کے ماروں کو آنچل نہیں سمجھا شرم و حیاء کے ماروں کو آنچل نہیں سمجھا اور برسوں کے گرنے والوں کو اپن نہیں سمجھا شرم و حیاء کے ماروں کو آنچل نہیں سمجھا اور برسوں کے گرنے والوں کو اپن نہیں سمجھا ارے کل کو کہا ہے ساقیے کوسر نے قیامت کل کو کہا ہے ساقیے کوسر نے قیامت ارے کل کل جو کر رہے ہیں انہیں کل نہیں سمجھا مجھے مٹانے کو میرے حبیب کیوں آئے مجھے مٹانے کو میرے حبیب کیوں آئے کمال یہ ہے کہ بن کے رقیب کیوں آئے مجھے مٹانے کو میرے حبیب کیوں آئے کمال یہ ہے کہ بن کے رقیب کیوں آئے اور شرم سنئے کہ ہر کام میں رہتے ہیں رغو سا آگے ہر کام میں رہتے ہیں رغو سا آگے اور آزام دینے کو سارے غریب کیوں آئے کیا بات ہے بھئی بھا مجھے نتانے کو میرے حبیب کیوں آئے جامی صاحب بڑی باریک بینائی سے کام کر رہے ہو آپ کمال یہ ہے کہ بن کے رقیب کیوں آئے ہر کام میں رہتے ہیں رغو سا آگے ازان دینے کو سارے گریب کیوں آئے اور جس دن سے لگ گئے ہیں کمانے غلط سلط جس دن سے لگ گئے ہیں کمانے غلط سلط اور کرنے لگے ہیں ہم بھی بہانے غلط سلط اور فاقے ہمارے گھر سے اسی دن نکل گئے جس دن سے گھر میں گھوز گئے دانے غلط سلط جس دن سے لگے ہیں کمانے غلط سلط کرنے لگے ہیں ہم بھی بہانے غلط سلط فاقے ہمارے گھر سے اسی دن نکل گئے جس دن سے گھر میں گوز گئے دانے سلط آخر سے سنیے کہ کچھ اس طرح سے دے کے دلاسہ نکل گئے کچھ اس طرح سے دے کے دلاسہ نکل گئے بیٹھے بٹھائے کر کے تماشا نکل گئے کچھ اس طرح سے کر کے دلاسہ نکل گئے بیٹھے بٹھائے کر کے تماشا نکل گئے اور امت کو اختلاف کا دریہ ہوا نصیب اور مولانا لے کے اپنا لفافہ نکل گئے کہ بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے اور ہرسو حوص کے دور میں پیسے نہیں چاٹے بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے ہرسو حوص کے دور میں پیسے نہیں چاٹے ورزے کیا ہے کہ خوددار طبیعت عزب سے میری جامی میں نے کسی امیر کے تلوے نہیں چاٹے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت پور بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے حرص و حوص کے دور میں پیسے نہیں چاٹے خوددار طبیعتِ عددتِ میری جامی میں نے کسی امیر کے تلوے نہیں چاٹے بہت اچھے اور شہر سنیے کمال یہ ہے کہ اصلاف کی باتیں کی ہیں کمال یہ ہے کہ اصلاف کی باتیں کی ہیں ان کے کردار کی اور اصلاف کی باتیں کی ہیں کمال یہ ہے کہ اصلاف کی باتیں کی ہیں ان کے کردار کی اور اصلاف کی باتیں کی ہیں عرضہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں سولی پہ چڑھا دو جامی اہا کیا بات کمال یہ ہے کہ اصلاف کی باتیں کی ہیں ان کے کردار کی اوصاف کی باتیں کی ہیں سب سے پہلے تمہیں سولی پہ چڑھا دو جامی تم نے اس دور میں انصاف کی باتیں کی ہے بہت اچھے بہت اچھے میری نظروں نے شبوروں جھگڑتے دیکھا کیا کہنا میری نظروں نے شبوروں جھگڑتے دیکھا بات انصاف کی آئی تو آ کرتے دیکھا بہت خوب بہت خوب بہت خوب جامی صاحب میری نظروں نے شبوروں جھگڑتے دیکھا بہت انصاف کی آئی تو آکڑتے دیکھا کہ حجت دور یہ آیا ہے کہ جامی توبہ میں نے مسلمانوں کو لڑتے دیکھا الزام بجلیوں پر لگانا فضول ہے الزام بجلیوں پر لگانا فضول ہے اور شبنم سے جل رہا ہے گلستان دیکھئے الزام بجلیوں پر لگانا فضول ہے شبنم سے جل رہا ہے گلستان دیکھئے اور دنیا سے دیکھنے کی حرکش ہے پناہ ہوئی آپس میں لڑ رہا ہے مسلمان دیکھئے کیا بات ہوا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے بے شک اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے یہ بات تیرے دل سے نکل جائے یہ بات تیرے دل میں سما جائے تو بس ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے یہ بات تیرے دل میں سما جائے تو بس ہے تو آ چکا ہے جامی جانے کے واسے تو آ چکا ہے جامی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے یہ بات تیرے دل میں سمجھ جائے تو بس ہے تو آ چکا ہے جامی جانے کے واسطے جانا تیری سمجھ میں آ جائے تو بس ہے اہاں ارے واہ 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 کیا بات ہے بھئی واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب اس کے زوا کسی کی عبادت نہیں کرتے یہ بات تیرے دل میں سمجھ جائے تو بس ہے تو آ چکا ہے جامی جانے کے واسطے جانا تیری سمجھ میں آ جائے تو بس ہے جانا تیری سمجھ میں آ رہے جواب نہیں جامی صاحب مبارک بات نفرت سے بھرا جامی پائمانہ لاؤں گا نفرت سے بھرا جامی پائمانہ لاؤں گا اور مسلک کے اصولوں کا مستانہ لاؤں گا کیا بات ہے نفرت سے بھرا جامی پائمانہ لاؤں گا مسلک کے اصولوں کا مستانہ لاؤں گا ارے مولانا سب ہی لا رہے ہیں اپنے خیال کے میں بھی میرے مزاج کا مولانا لاؤں گا آہا بہت اچھے بہت اچھے نفرت سے بھرا جامی یہ مولانا اپنے مزاج کا ڈھونٹا ہے مولانا کے مزاج کا نہیں بنتا یہ قوم کا کمال ہے نفرت سے بھرا جامی پیمانہ لاؤں گا مصلق کے اصولوں کا مستہ نہ لاؤں گا مولانا سب ہی رہا رہے ہیں اپنے خیال کے میں بھی میرے مزاج کا مولانا لاؤں گا اور سی سنیے کہ ٹوٹا ہوا پیمانہ بدلنا ہی پڑے گا ٹوٹا ہوا پیمانہ بدلنا ہی پڑے گا میہ کس کو یہ میخانہ بدلنا ہی پڑے گا ٹوٹا ہوا پیمانہ بدلنا ہی پڑے گا ارے مصلق کی جگہ کرتا ہے اسلام کی باتیں مجھ کو میرا مولانا بدلنا ہی پڑے گا جواب نہیں جواب دوستو دنسلے تالیاں بیا کر ان کے حوصلے بلند کر دیں بلکل ٹھیک کسی طریقے سے یہ بات ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بڑا نہیں ہونے دیتے جس وقت تو آپ تالیاں بجاتے ہیں جامی اور اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگتے ہیں آخری قطعہ سنیے پھر حضرت جی انایت تو پھر میں رخصت ہو جاؤں گا ورد کیا کہ مرنے سے پہلے جامی مسلک بتائیے مرنے سے پہلے جامی مسلک بتائیے ہر مکتب خیال کی ایک بھیڑ آئے گی مرنے سے پہلے جامی مسلک بتائیے ہر مکتب خیال کی ایک بھیڑ آئے گی اور کس فکر کی نماز جنازہ پڑھیں گے لوگ اور میت تمہاری کونسی مسجد میں جائے گی اہا ہر مکتب خیال کی پہلے جامیس ہر مکتب خیال کیا موسیقی